بھارت کی آزادی کو بھیک میں ملی آزادی بتانے والی اور دو ہزار چودہ میں ہی بھارت کو اصلی آزادی بتانے کا بیان دینے کے بعد کنگنا رنوٹ ایک بار پھر سے ویوادوں میں آ گئی ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ابینیتری شرلین چوپڑا ان کی کیا رائے اس پورے مسئلے پہ ہم ان سے جانیں گے کنگنا رنوٹ نے حالی میں کہا ہے کہ دو ہزار چودہ میں ہی بھارت کو اصلی آزادی ملی تھی اور جو ہمیں دو ہزار انیس سو سہتالیس میں جو آزادی ملی تھی وہ بھیک میں ملی تھی تو یہ بہت ہی ایک ویوادیت بیان ہے اور چاروں طرف ان کی آلوچنا ہو رہی ہے اس طرح کا ایک ویوادیت بیان دینے کے بعد یہ ایک سوطنترہ سینانی کی بیزتی بھی مانی جارے جنہوں نے اپنا تیاغ کیا سروس تیاغ دیا اس آندولن سے جڑنے کے بعد تو آپ کیا کہیں گی دیکھئے کس کانٹیکسٹ میں کنگنا جی نے یہ بیان دیا اس کے ڈیپٹ تک جانا بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے دیش کے سوطنترہ سینکوں کی نندہ یا ان کا ترسکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا لہو بہایا ہے ہمارے دیش کی آزادی کے لیے کنگنا جی ایک بہت اچھی ابھینیتری ہیں ایک ذمہ دار ناغرک بھی ہیں میں نے ان کا انسٹیگرام سٹوری پڑھا اور اس میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ ایٹین ففٹی سیون کی ریولیوشن کے سنبند میں کہی اور رہی بات دو ہزار چودہ کی یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے موڈی جی کی سرکار آئی ہے تب سے خاص طور پر اس دیش کے جو ہندوز ہیں وہ کھل کر اپنے دھرم کا پالن کرنے لگے ہیں پہلے آہ تھوڑی ججک محسوس ہوتی تھی آہم تلک لگانے پر یا شاید آہ اپنے آہ دھرم کے تیوہار منانے پر آہم یوں دیوالی منانا یا ہولی منانا آہم اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کھل کر ہم پٹاخے بھوڑ رہے ہیں ہم آہ رنگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم جائے شریرام کے نارے لگا رہے ہیں بغیر کسی ڈر کے ججک کے تو ہاں آہ میں یہ مانتی ہوں کی آہ موڈی جی کی سرکار کے آہ آہ آنے کے بعد ہم ہم یعنی خاص طور پر اس دیش کی جو میجورٹی ہے ہندوز ہم آہم پہلے سے زیادہ اپنے دھرم کا پالن کرنے لگے ہیں اور آہ رہی بات آہ کنگنا جی کے بیان کی آہ کی ہمیں آہ سواتانتھرتہ بھیق میں ملی ہے تو آہم مجھے لگتا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا شاید اس کانٹیکسٹ آہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے آہ ایٹین فٹی سیون کے ریولیوشن کے انہوں نے صفائی میں ورون گاندی نے انہیں کرٹیسائز کیا انہوں نے صفائی میں کہا کہ 1857 کی جو کرانتی ہوئی تھی وہ ناکام تھی لیکن گاندی جی کے پرائے سے جو آزادی ملی 1947 میں وہ بھیق میں ملی آزادی ہے پھر بھی یہ بہت آپتی جنک بیان ہے کہ اتنے تمام ستنترہ سینانیوں نے چاہے وہ بھگت سنگھ ہو چندر شیکر آزاد ہو سردار پٹیل ہو نہرو ہو گاندی ہو اور جو تمام لاکھوں ہزاروں لوگوں نے جو عام لوگ ہیں انہوں نے بھی سیکریفائز کیا ہے یہ یہ ان کا ایک ایک طرح سے ان کی بیزتی ہے ان کی ان کا اپمان ہے کہ بھیق میں آزادی ملی ان کے پریاسوں کو نکارا گیا ہے تو کانٹیکس تو وہی ہے وہ سیدھے سیدھے طور پر بول رہے ہیں کہ وہ آزادی تو ہمیں یوں ہی دان میں دے دی گئی تھی بھیق میں دے دی گئی تھی اصلی آزادی 2014 میں ملی تھی جو موڈی سرکار بننے کے بعد اس کا سیدھا مطلب یہ یہ کہ موڈی سرکار 2014 میں بنی تھی روی جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے سمٹ پر جو بیان دیا اس بیان میں کہیں پر بھگت سنگھ جی چندر شیکھر آزاد جی اور جو ہمارے ہمارے تمام سوطنترہ سینک ہیں ان کے نام نہیں لیے انہوں نے لیکن سیدھا آرت یہ ہی ہے صرف یہ چند لوگ ہی آزادی کنگنا رنات جیسے راشتروادی کو شاید مطلب ان کے جیسے راشتروادی ایسا کیوں کرنا چاہیں گے جسے ہمارے دیش کے سوطنترہ سینکوں کو ٹھےس پہنچے یا ان کا ترسکار ہو وہ کیوں ایسا کرنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا ایک کانٹیکسٹ میں دیا اور ہم اس کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کانٹیکسٹ تو صاف ہے بہت ہی صاف ہے کہ آزادی کا جو پرائیاز تھا وہ اس کا کچھ مطلب نہیں نکلتا وہ بھیق میں ہمیں انگریزوں نے جاتے آتے آزادی دے دی کہ لے لو آزادی اور ہم جا رہے ہیں کر کے کوئی اس کے لئے کوئی لڑائی لڑی لڑی نہیں کی تھی کوئی تیاغ کیا نہیں گیا تھا اور موڈی سرکار آنے کے بعد چونکہ کانگنا کو موڈی سمرتھک مانا جاتا ہے اور دوہزار چودہ میں ہی بی جے پی کی سرکار بنی تھی تو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی بی جے پی کے پرتی بھکتی ہے ایٹین فٹی سیون کے ریولیوشن کے بارے میں ہم تھوڑی بات کر لیں آزادی کے پریاسوں کو نکار رہی ہے وہ نبی سال تک اٹھارہ سو ستاون سے لے کے انیس سو سیتالیس تک جو نبی سال کا جو سنگھر شراء ہے اس سے پہلے سے سنگھر چل رہا تھا ویسے اس کو نکار دیا گیا ہے یہ صاف ہے ان کے بیان سے ان کے بیان کو ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا نہیں میں ڈیفنڈ نہیں کر رہی ہوں میں بس جانا چاہ رہی ہوں کہ ایٹین فٹی سیون کا جو ریولیوشن تھا نہیں آپ ایسا مانتی ہے کہ انیس سو سیتالیس میں جو آزادی ملی ہمیں وہ بھیک میں ملی تھی آپ ایسا مانتی ہے کہ جو کنگنا نے کہا بھیک نہیں میں نہیں مانتی کہ ہمیں آزادی بھیک میں ملی میں یہ بھی نہیں مانتی ہے نا کیس کنگنا جیسی راشترو وادی ہمارے دیش کے سوطن تھوٹہ سینکوں کا ترسکار کر سکتی ہیں یا ان کی نندہ کر سکتی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایٹین فٹی سیون میں جو ریولیوشن ہوا تھا یا ہونے والا تھا جو اصفل رہا اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں وہ تو اصفل رہا لیکن سفلتا تو ہمیں انیس سو سیتالیس میں ملی نا اس اس ریولیوشن کے ساتھ کون جڑے تھے انیس سو سیتالیس میں تو سفل رہا تھا نا تو وہ اصفل کیوں رہا اور اس کے ساتھ کون جڑے تھے اصفلتا کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک صدی کے بعد ہم آزاد ہوئے اسے کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے کہ دیش کو آزادی بھیق میں ملی تھی اس کا کیا مطلب ہوا آپ کی انصار اگر کنگنا نے انہوں نے خاص طور پر گاندی جی کا نام لے کر کہا ہے کہ ان کا جو اپروچ تھا شاید اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہوگا لیکن کنگنا کو اور آ کے صفائی دینی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ ان کا کیا عارت تھا مافی کی بات تو نہیں کروں گی میں کنگنا جی سے یہ نیویدن کرنا چاہوں گے کہ وہ کھل کر یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے بھیق شبد کا پریوک کیا ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں کیا ہے اور ایٹین ففٹی سیون کے ریولیوشن کے بارے میں اور کھل کر ہمیں بتائیں جانکاری دیں ایسا نہیں ہے کہ صرف جانکاری ان کے پاس ہے جانکاری ہم سب کے پاس بھی ہے تو ہم ہم زرہ کوشش کریں کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا دیکھیں آپ کانٹیکسٹ کے باہر کسی سٹیٹمنٹ کو نکالیں گے تو اس سٹیٹمنٹ کے ہزار مائنے نکل سکتے ہیں مطلب نکل سکتے ہیں سو کانٹیکسٹ کے اندر رہ کر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ بھیق کہا تو کیوں کہا اور گاندی جی کا اپروچ کیا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں اور ایٹین ففٹی سیون میں جو ریولیوشن ہونے والی تھی جو چودہ میں آزادی ملے مطلب ہم اب تب تک گلام تھے دوہزار چودہ سے پہلے گلام تھے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم گلام تھے آپ کو ایسا لگتا ہے 147 میں دیش آزاد ہو گیا لیکن کانگنا کے انسار ہم دوہزار چودہ آزادی صحیح مائنے میں کیا ہوتی ہے صحیح مائنے میں کیا ہوتی ہے یہاں سے آزاد ہونا کریکٹ مطلب mental slavery سے آزاد ہونا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا اس سمیہ کہ ہم صحیح مائنے میں mentally freak up ہوئے اب جا کر ہوئے ہیں چلی کوئی بات نہیں ABP نیوز سے خاص باتچیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ دھانیو بات کیامرمن روی پانچال کے ساتھ روی جین ABP نیوز ممبائی ABP نیوز آپ کو رکھے آگے